پہلا راجہ ادھہائی پندرہ کلپد چونتیس نابات کے پتر یاروبام کے راجعے کے اٹھارویں ورش میں ابیام یہودہ پر راجع کرنے لگا اور وہے تین ورش تک یرشلیم میں راجع کرتا رہا اس کی ماتا کا نام ماکہ تھا جو افشلوم کی پتری تھی وہے ویسے ہی پاپوں کی لیک پر چلتا رہا جیسے اس کی پتا نے اس سے پہلے کیے تھے اور اس کا من اپنے پرمیشور یہوا کی اور اپنے پردادہ داؤد کی نائی پوری رتی سے صدنا تھا تو بھی داؤد کے قارن اس کے پرمیشور یہوا نے یرشلیم میں اسے ایک دیپک دیا ارثات اس کے پتر کو اس کے بعد ٹھہرایا اور یرشلیم کو بنائے رکھا کیونکہ داؤد بہہ کیا کرتا تھا جو یہوا کی درستی میں ٹھیک تھا اور ہٹی اوریا کی بات کے سوائے اور کسی بات میں یہوا کی کسی آگیا سے جیون بھر کبھی نہ مڑا رہو بیام کے جیون بھر تو اس کے اور یاروبام کے بیچ لڑائی ہوتی رہی ابیام کے اور سب کام جو اس نے کیے کیا وہ یہودہ کے راجاؤں کے تیہس کی پستک میں نہیں لکھے ہیں اور ابیام کی یاروبام کے ساتھ لڑائی ہوتی رہی ندان ابیام اپنے پرخاؤں کے سنگ سویا اور اس کو داؤد پر میں مٹی دی گئی اور اس کا پتر آسا اس کے اسطحان پر راج کرنے لگا اسرائیل کے راجہ یاروبام کے بیس میں وش میں آسا یہودہ پر راج کرنے لگا اور یرشلیم میں اکتالیس وش تک راج کرتا رہا اور اس کی ماتا اب شالوم کی پتری ماکہ تھی اور آسا نے اپنے مول پرش داؤد کنائی وہی کیا جو یہوا کی درستی میں ٹھیک تھا اس نے تو پرش گامیوں کو دیش سے نکال دیا اور جتنی مورتیں اس کے پرخاؤں نے بنائی تھی ان سبوں کو اس نے دور کر دیا ورن اس کی ماتا ماکہ جس نے اشیرہ کیلئے ایک گھنونی مورت بنائی تھی اس کو اس نے راج ماتا کے پد سے اتار دیا اور آسا نے اس کی مورت کو کارڈ ڈالا اور کدرون کے نالے میں پھونک دیا پرن تو اونچے اسطحان تو دھائی نہ گئے تو بھی آسا کا من جیون بھر یہوا کی اور پوریتی سے لگا رہا اور جو سونا چاندی اور پاتر اس کے پتا نے ارپن کیے تھے اور جو اس نے سویم ارپن کیے تھے ان سبوں کو اس نے یہوا کی بھون میں پہنچا دیا اور آسا اور اسرائیل کے راجہ باشا کے بیچ ان کے جیون بھر ید ہوتا رہا اور اسرائیل کے راجہ باشا نے یہودہ پر چڑھائی کی اور رامہ کو اس لیے درر کیا کہ کوئی یہودہ کے راجہ آسا کے پاس آنے جانے نہ پائے تب آسا نے جتنا سونا چاندی یہوا کے بھون اور راج بھون کے بھنڈاروں میں رہ گیا تھا اس سب کو نکال اپنے کرمچاریوں کے ہاتھ سوپ کر دمشق واسی آرام کے راجہ بین حدد کے پاس جو ہیجیون کا پوتا اور تبری مون کا پتر تھا بھیج کر یہ کہا کہ جیسا میرے اور تیرے پتا کے مدھے میں ویسا ہی میرے اور تیرے مدھے بھی واجہ باندھی جائے دیکھ میں تیرے پاس چاندی سونے کی بھیٹ بھیستا ہوں اس لیے آ اسرائیل کے راجہ باشا کے ساتھ کی اپنی واجہ کو ٹال دے کہ وہیں میرے پاس سے چلا جائے راجہ آسا کی یہ بات مان کر بین حدد نے اپنے دلوں کے پردھانوں سے اسرائیلی نگروں پر چڑھائی کروا کر ایون دان آویل ویٹ ماکا اور سمست کنے ریت کو اور نبتالی کے سمست دیش کو پورا جیت لیا یہ سن کر باشا نے رامہ کو درر کرنا چھوڑ دیا اور ترسا میں رہنے لگا تب راجہ آسا نے سارے یہودہ میں پرچار کروایا اور کوئی انسنا نہ رہا تب رامہ کے پتھروں اور لکڑی کو جن سے باسا اسے درڑ کرتا تھا اٹھا لے گئے اور ان سے راجہ آسا نے بنیامین کے گیوہ اور مصفہ کو درڑ کیا آسا کے اور کام اور اس کی ویرتا اور جو کچھ اس نے کیا اور جو نگر اس نے درڑ کیے یہ سب کیا یہودہ کے راجاؤں کے اتحاس کی پستک میں نہیں لکھا ہے پرنتو اس کے بڑھا ہپے میں تو اسے پاؤں کا روگ لگ گیا لیدان آسا اپنے پرخاؤں کی سن سو گیا اور اسے اس کے مول پرش داؤت کے نگر میں انہی کے پاس مٹی دی گئی اور اس کا پتر یہو شاپات اس کے اس تھان پر راج کرنے لگا یہودہ کے راجہ آسا کے دوسرے وش میں یاروام کا پتر ناداب اسرائیل پر راج کرنے لگا اور دو وش تک راج کرتا رہا اس نے بہے کام کیا اس نے بہے کام کیا جو یہوا کی درشتی میں برا تھا اور اپنے پتا کے مارک پر وحی پاپ کرتا ہوا چلتا رہا جو اس نے اسرائیل سے کروایا تھا ناداب سب اسرائیل سمیت پلشتیوں کے دیش کے گبتون نگر کو گھیرے تھا اور اس ساکار کے گوتر کے اہیہ کے پتر باشا نے اس کے ورد راج درہو کی گوستھی کی راج درہو کی گوستھی کر کے گبتون کے پاس اس کو مار ڈالا اور یہودہ کے راجہ آسا کے تیسرے وش میں باشا نے ناداب کو مار ڈالا اور اس کے اسطحان پر راجہ بن گیا راجہ ہوتے ہی باشا نے یاروبام کے سمست گھرانے کو مار ڈالا اس نے یاروبام کے وش کو یہاں تک نسٹ کیا کہ ایک بھی جیوت نہ رہا یہ سب یہوا کے اس وچن کے انسار ہوا جو اس نے اپنے داز شیلو باسی ایہ سے کہوایا تھا یہ اس کارن ہوا کہ یاروبام نے سمپ پاپ کیے اور اسرائیل سے بھی کروائے تھے اور اس نے اسرائیل کے پرمیشور یہوا کو کرودت کیا تھا ناداب کے اور سب کام جو اس نے کیے وہے کیا اسرائیل کے راجہوں کے اتحاس کی پستک میں نہیں لکھے آسا اور اسرائیل کے راجہ باشا کے مدھے میں تو ان کے جیون بھر ید ہوتا رہا یہودہ کے راجہ آسا کے تیسرے وش میں اہیہ کا پتر باشا ترسا میں سمست اسرائیل پر راجع کرنے لگا اور چوبیس وش تک راجع کرتا رہا اور اس نے وحہ کیا جو یہوا کی دستی میں برا تھا اور یاروبام کے مارک پر وہی پاپ کرتا رہا جسے اس نے اسرائیل سے کروایا تھا پہلا راجع ادھہائی پندرہ کلپد چونتیس نابات کے پتر یاروبام کے راجع کے اٹھاروے وش میں ابیام یہودہ پر راجع کرنے لگا اور وہے تین وش تک یرشلیم میں راجع کرتا رہا اس کی ماتا کا نام ماکہ تھا جو افشلوم کی پتری تھی موسیقی